نمسکار پونیش لوک اہلیہ بھائی شو میں کل ہم دیکھنے والے ہیں کہ کھنڈے راو ہولکر کے دربار میں نہیں بلکہ دیوی اہلیہ کو ششتر شالہ کھولنے کی محلاؤں کو ششتر سیکھنے کی سہمتی مل جاتی ہے آگیا مل جاتی ہے سمرتن مل جاتا ہے تمام مالوہ کے لوگوں کا جی ہاں دوارکا بائی صاحب اور گنو جگچال اُلٹی پڑ جاتی ہے وہ اوندے مو گرتے ہیں اور دیوی اہلیہ جنتا کے دربار میں جیت جاتی ہے دیکھیں کل کیا ہوگا کھنڈے راو ہولکر دیوی اہلیہ سارجہ تمام لوگ دربار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں مگر راستے میں ان کا راستہ روک دیا جاتا ہے عورد کر دیا جاتا ہے کن کے دوارہ ان پنڈیتوں ودوانوں کے دوارہ جو اپنے آپ کو شاشتر کے گیاتا بتاتے ہیں دھرم کے پالک بتاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ملہ ششتر سیکھنے جائے گی اس کی گرستی ٹوٹ جائے گی سنسار بکھر جائے گا اور اس کی شروعات ہو چکی ہے سارجہ کے ادھان سے اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کسی بھی ملہ کا گھر نہیں اجڑنے دیں گے اور ملہوں کو ششتر شالہ میں نہیں آنے دیں گے کھنڈے راو ہول کر کچھ کہیں اس سے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ راج کے دربار میں نہیں ہوگا جنتا کے دربار میں ہوگا اور فیصلہ ان کا یہی ہے کہ کوئی بھی ملہ ششتر شیخ نے نہیں آئے گی ششتر شالہ نہیں کھلے گی ملہوں کے لیے کیونکہ گرستی اس کی اجڑ گئی ہے تو باقیوں کی بھی اجڑ جائے گی اور سماج میں نرد وہ نہیں ہونے دیں گے اور یہ دی ایسا ہوتا ہے جبرن ایسا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ میں جو عرضبستی کی جاتی ہے تو وہ لوگ ساموئی انشن پر چلے جائیں گے اور پھر بیچ میں سے ایک آواز آتی ہے کہ کون کہتا ہے سارجہ کی گرستی اجڑ چکی ہے اس کے پتی نے اسے چھوڑ دیا ہے سب لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کون ہوتا ہے بیچ میں سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے سارجہ کا پتی دششنت اور اب دیوی ہیلیا سارجہ کھنڈی راو ہولکر سب لوگ خوش ہو جائیں گے اور یہ جو لوگ آئے ہیں بھیڑ بن کر کے تیتر بیتر ہو جائیں گے کیونکہ کہنے کے لیے ان کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں اور ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف کھنڈی راو ہولکر کے دربار میں بلکہ جنتہ کے دربار میں بھی دیوی ہیلین جو پرند لیا ہے جو کوشش کی ہے جو آگاز کیا ہے اس کا سمرتھن کیا جائے گا اور دیوی ہیلین کی ششتر شالہ آرم ہو جائے گی پہلی مہیلہ سیکھنے کے لیے کون آئے گی ششتر پردی بی صاحب اور دوسری سارجہ تیسری مکتب آئی ہوگی اور پھر مالوہ کے ہر گھر سے ایک اکستری ششتر شیخنے کے لیے ششتر شالہ میں دیوی ہیلین کے ساتھ میں چرور آئے گی